اسلام علیکم فرینڈز آج کے اس ویڈیو میں ہم اگزیسٹنشیلزم کو ہی فوکس کریں گے اور جو فیکٹرز ہیں اگزیسٹنشیلزم کے ان کو بھی ڈسکس کریں گے ساتھ میں جو سورین ہے اور جو ان کی تھیوری ہے اگزیسٹنشیلزم کے حوالے سے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو جو لائن بڑی فیمس ہے جو کہ اگزیسٹنشیلزم سے ریلیٹ کرتی ہے وہ ہے اگزیسٹنشیلزم پریسیڈز ایسنس تو اس کا کیا مطلب ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہم جان لیں کہ یہ ایک بات کہی ہے جین پال سورٹر نے جین پال سورٹر نے ہی یہ بات کہی تھی اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ہر انسان ہے جو اس دنیا میں موجود ہے وہ خود ریسپونسیبل ہے اپنے ایکشنز کے لیے کیونکہ ہم ہی چنتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ہم نے رہنا ہے جو انسان ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں کچھ بھی نہیں بلکہ کچھ بھی اپنے ساتھ لے کر وہ پیدا نہیں ہوئے اسی لئے یہ انسانوں پری ہے کہ وہ جس طرح سے بھی اپنی زندگی گزارنا چاہیں وہ گزار سکتے ہیں جو چوائسز ہیں اور ایکشنز ہیں یہ انہی پر ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں ہم جو ہیں ہم ایک انسان کو روکے نہیں مطلب کہ وہ جس طرح سے بھی اپنا جینا چاہتا ہے وہ جی سکتا ہے وہ اس دنیا میں آیا ہے اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے آیا وہ چاہے جس مذہب کو فالو کرنا چاہتا ہے جس کو نہیں کرنا چاہتا یہ سب اسی کی چوائس ہے اور اسی پر ہی انسار ہے کہ وہ جس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا چاہتا ہے گزار لے اب ہم فیکٹرز کو ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں تو فیکٹرز میں یہ ہے کہ ایمپورٹنس آف انڈویجول ایک فرد کو بہت زیادہ ایمپورٹنس دی گئی ہے وہ چاہے جس طرح سے بھی اپنی زندگی گزارے اس کو کوئی روک نہیں سکتا اس کے پاس ایمپورٹنس آف چوائس اس کے پاس چوائس کی اہمیت ہے مثال کے طور پر ایک بندہ ہندویزم کا فرقہ چھوڑ کے وہ بدہزم میں جانا چاہتا ہے تو اس کے پاس کھلی چوائس ہے وہ کر سکتا ہے اس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا سوسائٹی یا معاشرہ اس کو روک نہیں سکتا نیکس جو ہے کہ اس کو بہت زیادہ انزائٹی ہے زندگی کے بارے میں بھی اور موت کے بارے میں بھی کہ یہی فیکٹر بھی سب سے بڑا یہی فیکٹر بھی ہوتا ہے کہ مارڈرن ایج کے اندر جو انڈویجول ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے بہت زیادہ کنفیوز ہے ایک طرف تو ورڈ وارز تھی انہوں نے انسان کا کنسیپٹیز لائف کے بارے میں چینج کر دیا اوپر سے جب شہر جو تھے وہ آباد ہونا شروع ہو گئے بڑے تیزی کے ساتھ جو گاؤں تھے جو ریال لائف تھی وہ ختم ہونا شروع ہو گئی تو جو مارڈرن مین تھا وہ بہت زیادہ پریشانی میں چلا گیا بہت زیادہ بے تابی میں چلا گیا تو تب ہی پھر ایکزسٹینشیلزم کا کنسیپٹ سامنے آیا ساتھ میں یہ بھی بات مانی جاتی ہے کہ ایتھیزم کا کنسیپٹ فیکٹر بھی ایگزسٹینشیلزم میں موجود ہے ایتھیزم کا یہ مطلب ہے کہ ایک ایسا انسان جو کسی بھی فرقے پر یقین نہیں رکھتا اس کے پاس کھولی جوائز ہے وہ یا تو کسی فرقے پر یقین رکھے اور عبادت کرے یا کسی بھی فرقے پر یقین نہ رکھے اور اپنی زندگی اپنے ہی مطابق جیئے تو یہ اسی پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے اور نیکس جو ہے مارڈرن ایج کے اندر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ absurdity ہے absurdity کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک ایسا absurdity کو ہم define کر سکتے ہیں a thing which has no meaning جا ایک ایسی زندگی جس کے اندر کوئی مقصد ہی نہ ہوئے ایک امکانہ زندگی کو ہم absurdity کہہ سکتے ہیں تو یہ کچھ فیکٹرز تھے جو کہ existentialism کے پیچھے موجود ہیں اب سورین اور ان کی تھیوری کیا ہے سورین یہ بات کہتے ہیں کہ individual جو ہے وہ بالکل آزاد ہے اسی کی choice ہے وہ جس طرح سے اپنی زندگی گزارنا چاہے کوئی بھی شخص نہیں ہے کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہے جو کہ اس کی زندگی پر اثر انداز ہو اور اس کی زندگی کو برباد کرے وہ چاہے جس طرح وہ آزاد ہے وہ جس طرح سے مرضی اپنی زندگی گزارنا چاہے گزار سکتا ہے اور یہی بات سورین نے کہی ہے اپنی تھیوری existentialism میں